بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ سیاست کا ماضی ہو گئی ہے باقی پی ڈی ایم کی جماعتوں کی طرح اور سیاست کا مستقبل جو ہے وہ عمران خان اور طریقہ انصاف ہے اس کی پریشانی تو تھی ہی تھی ان کو لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پچھلے ہفتے دو ہفتے کے جو واقعات ہوئے ہیں اس سے ان کو یہ بھی پریشانی ہو گئی ہے کہ مسلم لیگ نون میں شہباز شریف جو ہیں وہ پارٹی کا ماضی ہو گئے ہیں اور مستقبل پارٹی کا جو ہے وہ مریم نواز ہونے والی ہیں تو ان کو دوری پریشانی ہیں اور وہ جو بکلار تھی پریشانی تھی وہ نظر آ رہی تھی جتنے وہ جذباتی طریقے سے سب باتیں کر رہے تھے انہوں نے سب سے پہلے جس چیز کے اوپر سب سے تا ٹائم لگایا وہ پھر وہی سائفر اور آڈیو لیک اور اس سے کیا ثابت ہو گیا اور کیا نہیں ثابت ہو گیا بڑا انہوں نے دوبارہ اس بات کے اوپر یہ زور ڈالا کہ جی دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ منٹس بنا دیں گے کہا انہوں نے کہ عمران خان کہہ رہے ہیں عمران خان نہیں کہہ رہے وہ تو اس کے اندر جو ایس پی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ منٹس میں نے بنانے وہ تو ایک حقیقت بات سیکٹری ہی جو ہے وہی بنائے گا منٹس اس میں کوئی خبر تو نہیں ہے اور لیکن انہوں نے اس منٹس کی بنیاد پہ کہا کہ جی دیکھیں ثابت ہو گیا کہ بہت بڑی سازش ہے صرف ایک وہ چھوٹی سی چیز جو ہے وہ بتانا بھول گئے کہ باقی تمام اس کے بعد جو اقدامات لیے گئے ہیں جو فیصلے ہوئے ہیں جو قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ کے ہوئی ہے جو باقی اس کے علاوہ بات چیت ہوئی ہے اس میں اس منٹس کے اوپر انحصار کیا کیا گیا میں نے تو نہ وہ کبھی منٹس دیکھیں اس میٹنگ کے نہ میں نے سنا ہے ان کے بارے میں منٹس کے بارے میں جتنی بھی بات چیت ہوئی ہے وہ بات چیت اسی سائفر کے بارے میں ہوئی ہے کونسا سائفر جو سائیفر واشنٹن ڈی سی میں پاکستان کے ایمبیسڈر اور امریکہ کی حکومت کے نمائندے کے درمیان ہوئی افیشل میٹنگ تھی نوٹ ٹیکرز موجود تھے نوٹس لے کر واشنٹن ڈی سی سے پاکستان کی جو سفارت خانہ ہے اس نے کوڈڈ میسج بھیجا یہاں پر پاکستان میں فورن آفیس کو فورن آفیس کے اندر وہ ڈی کوڈ کیا گیا الحمدللہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ڈی کوڈ ہوئی نہیں سکتا اور ڈی کوڈ ہو گیا تو پتہ نہیں کیا پاکستان میں تباہی آ جائے گی میہا صاحب جتنے بھی سائیفر آتے ہیں وہ سب ڈی کوڈ کیے جاتے ہیں وہ ڈی کوڈ کیے بغیرہ آپ پڑھ نہیں سکتے ہیں ان کو تو وہ بالکل ڈی کوڈ کیا گیا اور جو لسٹ تھی اس کو وہ بجوا دیا گیا پھر انہوں نے وہی بات کی کہ وہ پرائیم ایسٹر ہاؤس والا جو ہے مسنگ ہے تو میہا صاحب آپ تو آپ نے براہ راز بات کیا میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ کو وزیراعظم بنے وے چند دن ہوئے تھے آپ نے قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ بلالی اس قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ کا صرف ایک ٹاپک تھا اور وہ یہ ٹاپک تھا کہ اس سائیفر کے اوپر کیا ہوا کیا یہ مداخلت تھی کیا یہ سازش تھی کیا ہوا وہ واحد ٹاپک تھا تو ذرا قوم کو یہ تو بتائیں کہ آپ کیا اس میٹنگ کے اندر بغیر سائیفر پڑے چلے گئے تھے ملتب آپ نے مراسلہ پڑا ہی نہیں آپ نے اپنے سیکٹری سے یہ نہیں کہا کہ بھائی میں میٹنگ کے اندر جا رہا ہوں مجھے ذرا لا کے دکھاؤ اصولا تو آپ نے ظاہر ہے پہلے آپ کو پڑھنا چاہیے تھا پھر فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ میٹنگ بلانی ہے نہیں بلانی آپ نے بیانداز دیئے آپ نے میٹنگ چیئر کر دی وہاں پہ فیصلے کر لیے اور آپ کہہ رہے ہیں آپ نے سائیفر ہی نہیں دیکھا تھا اور اگر اس وقت آپ نے سائیفر نہیں دیکھا تھا اور پی ایم ہاؤس میں نہیں مل رہا تھا تو آپ نے یہ ساڑھے پانچ مہین نے انتظار کیوں کیا یہ اعلان کرنے کیلئے کہ سائیفر گھوم گیا ہے مطلب صحیح ہے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کو جب پریشانی ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی وی ہے لیکن پھر بھی کسی اور ہی کی مدد سے کوئی الزام بھی لگانا تو الزام تو کوئی ڈھنکا لگائیں لیکن میاں صاحب ہم آپ کا انتظار کریں گے اس بات کا کوئی جواب دینا پڑے گا قوم کو کہ کیا آپ نے قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ چیئر کی بغیر سائیفر پڑے ہوئے بغیر اس کو دیکھے ہوئے بغیر اس کو ماننے کی ضرورت محسوس کیے ہوئے تو یہ ضرور بتائیے گا اور آڈیو لیگ سے جانے سے پہلے میں میاں صاحب آپ سے ایک اور سوال بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ جو آڈیو لیگ ہے جس کے اندر آپ یہ مریم کو کہہ رہے ہیں کہ جج کے خلاف کیس بنانا بڑا ضروری ہے دار صاحب کے آنے سے پہلے تاکہ اس کو منیج کیا جائے اور مریم آپ کو کہتی ہیں کہ نہیں نہیں انکل ان کو منانا چاہیے تو آپ نے یہ کیس منیج کرنے کے لیے ان کے خلاف کوئی کیس بنایا تھا یا آپ نے منانے کی کوشش کی تھی یہ بھی صرف قوم کو بتا دیں کیونکہ اتنی سارا پاکستان اس آڈیو کو سن چکا ہے بڑا تجسس ہے لوگوں کو کہ آپ نے ان دونوں میں سے کون سا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی پھر میاں صاحب نے یہ بات کی کہ سلاب آ گیا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا اچھا وہ کوئی میرے خیال میں خاص انہوں نے کسی سے کہا تھا اردو لغت کے اندر جو نہ مشکل مشکل لفظ کو عمران خان کے لیے دون کے لائیں پتہ نہیں صفاک پتہ نہیں کیا کیا کا اور میاں صاحب لوگ سن رہے تھے آپ کو اور خاص طور پر وہ لوگ جن کے خاندان کے کینسر کے مریض جن کو کوئی زندگی کے اندر آسرہ نہیں تھا کہ اپنے پیاروں کا وہ علاج کر سکیں وہ ہزاروں لوگ وہ غریب لوگ جو کبھی کینسر کا علاج نہیں کروا سکتے تھے اور عمران خان کے شوکت خانم کے ذریعے ان کو بہترین علاج کا موقع ملا وہ سب آپ کی بات سن رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ کیا کوئی صفاک آدمی ایسا ہو سکتا ہے جو اپنی زندگی کا اتنا بڑا حصہ خرچ کر دے لوگوں کی بیریاروں مددگار لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ذرا سوچ سمجھ کے الفاظ استعمال کریں لیکن انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے سلاف زدگان کے لیے جب میعظہ ہم آپ کے پاس شاید ابھی تک یہ نہ آیا ہو ایک ابھی ریسرچ کی گئی ہے اس ریسرچ کے اندر لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ کے خیال میں کونسی پارٹی ہے جس نے سب سے زیادہ سلاف زدگان کی مدد کی تو اس میں پہلے نمبر پہ جواب جو ہے وہ تھا تحریک انصاف پھر سوال پوچھا گیا کہ کونسا لیڈر ہے جس نے سب سے زیادہ سلاف زدگان کی مدد کی اور اس میں نمبر ون پہ جواب تھا عمران خان پھر یہ پوچھا گیا کہ حکومتوں میں کونسی حکومت ہے جس سے سب سے زیادہ لوگ مطمئن ہے کہ انہوں نے سلاف زدگان کے لیے یا سلاف کی جو تباہی ہوئی ہے اس کے لیے کام کرنے کی لیے کہا پہلے نمبر پہ خیبر پختونخواہ ہے دوسرے نمبر پہ پنجاب ہے پی ڈی ایم کی حکومتیں نہ پہلے پہ ہیں نہ دوسرے پہ ہیں آپ کیوں عوام آپ کو یہ کہتی ہے آپ کہہ رہے تھے کہ عمران خان جو ہے سیاست کر رہا ہے کیونکہ جلسے کر رہا ہے آپ کیا کر رہے تھے آپ عمران خان کے اوپر تحریک انصاف کے لیڈرز کے اوپر تحریک انصاف کے ورکرز کے اوپر سلاب آنے کے بعد کیا بولتے ہیں میاں صاحب آپ کا ایک بڑا پسندیدہ لفظ ہے آپ استعمال کرنے شبانہ روز محنت کر کے جھوٹے پرچے بنوارے تھے آپ آپ نے میں نے جیسے کہا کہ اب اگلا پرچہ جو عمران خان کے اوپر آئے گا وہ بہن سٹوڑی ہونے کا آئے گا باقی تو کوئی الزام آپ نے چھوڑا نہیں ایک طرف پاکستان کے لاکھوں لوگ سلاب کی تباہی فیز کر رہے تھے اور آپ کی حکومت صبح سے شام کس چیز کے اوپر لگی بھی تھی کہ اچھا کیسے میں عمران خان کے اوپر کوئی جھوٹا مقدمہ بناوں کیسے اس کی تقریر کے اوپر ایک دہشت گردی کا پرچہ میں اس کے اوپر کار دوں ساری دنیا میں آپ نے پاکستان کی رسوائی کرائی وہ جھوٹا پرچہ بنوا کے کہ ایک فارمر وزیراعظم ملک کا جو ہے سب سے بڑا سیاستدان ملک کا جو ہے اس پر تقریر کرنے کے اوپر دہشت گردی کے پرچے کٹ رہے ہیں دنیا کے بڑے بڑے جریدوں کی ہیڈلائن بنی وہ خبر آپ نے جو رسوائی کرائی پاکستان کی امید ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی تھوڑی بہت شرمندگی ہوگی اسد عمر کھڑے میں داتا دربار کے سامنے تقریر کر رہے ہیں ٹیلیویجن چینلز پہ لائیو تقریر چل رہی ہے پرچہ کٹ گیا کہ آپ ایف نائن پارک اسلام آباد کے باہر کھڑے میں لوگوں کو اشتیال در آ رہے تھے یہ کر رہے تھے آپ جس وقت آپ کی ملک کے لاکھوں لوگ سلاب کے ساتھ کی وجہ سے سخت ترین مشکل کے سامنا کر رہے تھے اور وہ سلسلہ ختم نہیں ہوا وہ چلتا چلا جا رہا ہے ہمارا تو آج کا نمائی ملکہ جو ہے وہ زیادہ کچہری کے اندر یا آئی کورٹ کے اندر ہوتی ہے ابھی بھی ہو گیا کل میں ہو گیا کل میں مچ لگے جمع کر آ گیا تو آپ اپنے اوپر قوم سے معافی مانگیں کہ جس وقت آپ کو قوم کی مدد کرنے کے لیے صبح سے رہاں تک کام کرنا چاہیئے تھا اس وقت آپ اپنے ساسی مخالفین کے خلاف جھوٹے مقدمے بناب بنا کر ساری وسائل جو ہیں ریاست کی اس کے لیے استعمال کر رہے تھے تیسری چیز جس کا انہوں نے ذکر کیا اور میں چار چیزوں کی بات کروں گا آخر میں میں معیشت پہ آوں گا تیسری چیز جو انہوں نے کیا انہوں نے کہا کہ فوج کے خلاف بات کی اور فوج کو پتہ نہیں نیوٹرل کہہ دیا اور چوکیدار کہہ دیا اور یہ وہ فوج ہے جس نے قربانیاں دیں خاص طور پہ انہوں نے دہشتگردی کی جنگ کا ذکر کیا میاں صاحب ہمیں بڑا فخر ہے کہ اس فوج نے قربانیاں دیں اور وہ دہشتگردی کے خلاف وہ دہشتگردی کے خلاف انہوں نے جنگ لڑی اور اس جذبے سے لڑی اور وہ قربانیاں دیں جو دنیا میں اور کوئی نہیں کر سکی اور وہ کامیابی دلائی اور قوم جو ہے اپنی فوج کے ساتھ کھڑی رہی تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں اور وہ آج تک جا رہی ہیں قربانیاں پچھلے آپ صرف ایک ڈیڑھ مہینے دیکھ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ آج بھی وہ قربانیاں جا رہی ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں لیکن میاں صاحب ذرا سا یہ یاد کریں کہ جب وہ دہشتگردی کی جنگ ہو رہی تھی تو آپ کی پارٹی اور اس کے بڑے بڑے لیڈر اسی فوج کے بارے میں کیا کر رہے تھے کہہ رہے تھے وہ شخص جس کو آپ نے وزیر دفاع کی کرسی پہ لگایا ہے اور خاص میرے خیال میں یہی ان کے مستقبل ماضی کے بیانات ہیں جن کی وجہ سے آپ نے چنا ہے ان کو وزیر دفاع کی کرسی پہ بٹھانے کیلئے وہ پاکستان کی اسیمبلی کے اندر کھڑے بے کہہ رہے تھے کہ ہر جنگ اس فوج نے ہا رہی ہے اور کیا کہتے ہیں خاجہ عاصف کہ سینہ ٹھوک کے بھی یہ بجٹ مانگتے ہیں ان کو شرم نہیں آتی خاجہ عاصف کہتے ہیں کہ یہ فوج اپنے عوام کی ہڈیوں سے گوش نوچ کر کھا گئے ہیں یہ وہ جس وقت دہشتگردی کی جنگ لڑی جاری تھی اور قربانیاں دی جاری تھی میاں صاحب یہ آپ کا وزیر دفاع کہہ رہا تھا مریم کے پسندیدہ انکل پرویز رشید کہتے ہیں کہ جرنیلوں کو کام ہے یہ اسی وقت باتیں ہو رہی ہیں ساری جس وقت یہ دہشتگردی کی جنگ ہو رہی ہے آپ وہ کہتے ہیں جرنیلوں کو کام ہے ملک کو تباہ ورباد کرنا اور پھر نواز شریف اس کو آ کر ٹھیک کرے میں ابھی بڑی لمبی فیرست ہے اس کے بعد نواز شریف نے کیا کہا فوج کے بارے میں سپیس الار کے بارے میں انٹیلیجنز ہیڈ کے بارے میں وہ ساری قوم سن چکی ہے مریم نے کیا کہا اور کہتی جاری ہیں ابھی پچھلے کوئی مہینے کے اندر انہوں نے دوبارہ حملہ کیا تو اس ٹوپک کے اوپر میاں صاحب آپ اور آپ کی پارٹی مو نہ کھولے تو وہ بہتر ہے آئندہ جو ہے اس پر بات کرنے سے احتیاط کریں کیونکہ آپ کا دامن داغ داغ ہے اس ٹوپک کے اوپر جیسے آپ نے حملے کیے ہوئے ہیں اپنی فوج کے اوپر آپ کی پارٹی نے یہ کسی اور پولٹیکل پارٹی نے پاکستان کی نہیں کیے ہوئے تو اس کے اوپر آئندہ سے وہ لوگ جن کے گھر میں شہادتیں ہوئی نہیں ہیں وہ آپ کے موہ سے اس ٹوپک کے اوپر بات نہیں سننا چاہتے آخر میں آتے ہیں جی معیشت کے اوپر معیشت کے اندر انہوں نے دو چار چیزوں کا ذکر کیا ایک انہوں نے بات کی کہ یہ کیسی پارٹی ہو سکتی ہے یہ کوئی سوچ سکتا ہے پچھتر سال میں کبھی نہیں ہوا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ جو اتنا ضروری تھا اس معاہدے کے شوقت ترین نے کوئی ٹیلی فون کال کی کوئی بیان دیا جس سے وہ معاہدہ خطرے میں ڈالا جا سکتا تھا اس سے بڑی غدداری کیا ہو سکتی ہے میں صاحب کو یاد دلاؤ کہ غدداری اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے آئی ایم ایف کے معاہدے سے میرے خیال میں تو بالکل بھی کوئی غددداری کی بات نہیں ہے اگر آپ کی رائے کے اندر ایم ایف کو معاہدہ نہیں ہونا چاہیے یا آپ کی رائے اس میں کوئی غدداری نہیں ہے لیکن کیونکہ آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ غدداری ہے تو میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ آپ نے کیا کیا واہ ہے آپ نے ٹیلی فون کال نہیں کی کسی بند کمرے کے اندر آپ قومی اسیمبلی کے فلور پر آئے آپ سینٹ کے فلور پر آئے آپ نے مشترکہ پارلیمان کے اجلاس کے اندر فیٹف جس سے پاکستان کو بچانا ضروری تھا ورنہ ہم بلیک لس میں جا سکتے تھے اور معیشت کی تباہی آ سکتی تھی آپ نے اس فیٹف بل کے خلاف ووڈ ڈالے پی ڈی ایم کی پارٹیز نے تمام اکیجنز پہ قومی اسیمبلی میں سینٹ کے اندر مشترکہ اجلاس کے اندر اور آپ نے کہا وہاں پہ سینٹ میں میجورٹی تھی وہاں سے ریجیٹ کرا دیا اس لیے تو مشترکہ اجلاس میں گیا تھا اور وہاں پر آپ نے یہ کروایا اور یہ ہم بیٹے تھے میعظہ نے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا جس وقت باتچی چروہ ہوئی تھی فیٹف بل کے اوپر سامنے انہوں نے ہمارے لا کے پھیکا مسفدہ نیپ کی ترمیموں کا جو چونتیس ترمیمیں کہ سب کو معاف کر دو جس نے جتنی بھی چوری کیا نہیں کروگے ہم پاکستان گیا بھار میں فیٹف گیا بھار میں بلیک لس ہوتا ہے تو وہ پاکستان ہم نے مخالفت کر دی ہیں آخری وقت تک آپ نے ووٹ ڈالے اس بل کے خلاف سٹیٹ بینک آف پاکستان کا قانون جو آئی ایم ایف کے معایدے کی ریکوائرمنٹ تھی پھر وہی واجہ آسف کہتے ہیں انیس سو اکھتر کے پاکستان کے دو لخت ہونے کے سانے سے بڑا یہ سانے آئے ہر آپ نے نیشنل اسیملی میں اس کے خلاف ووٹ ڈالا سٹینٹ سے اس کو ریجیٹ کروایا مشترکہ اجلاس میں اس کے خلاف ووٹ ڈالے آئی ایم ایف کا معایدہ برہ راست اسی معایدے کی بات کر رہے ہیں جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بیان دیا جس میں اس میں خطرہ پیدا ہو جائے تو یہ ملک سے غداری ہے آپ نے ووٹ ڈالے یعنی اگر آپ جس کو آپ کہتے غداری ہے میں نہیں کہتا اس کو غداری میں اس کو نہیں کہتا میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا تھا آپ نے غلط پوزیشن لی اپنی ذات کے لیے پوزیشن لی لیکن آئی ایم ایف کے معایدے کے اخلاف ہونا کوئی غداری نہیں ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں اس کو غداری آپ نے وہ غداری مرتقب کی اور آپ کی اس غداری کا ریکارڈ قومی اسیمبلی میں سینٹ میں مشترکہ اجلاس میں موجود ہے دوسری بات انہوں نے معیشت کے اوپر یہ کی کہ کیا مہنگائی پچھلے پانچ ماہ میں آئی ہے جی میاں صاحب جیسی پچھلے پانچ ماہ میں آئی ہے شاید آپ کو کسی نے بتایا ہی نہیں ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آئی پاکستان کی تاریخ کے اندر وہ اشیاء جو لوگوں کی روز مرہ استعمال کی ہوتی ہیں اس کی افراتِ ذر کی شرع کبھی آج تک چھبیس ستائیس فیصد سے اوپر نہیں گئی تھی اور وہ جس وقت امران خان کی حکومت آپ نے ایک سازش کے تحت ختم کی وہ افراتِ ذر جو ہے وہ سولہ فیصد پہ تھا آپ کی حکومت میاں صاحب آپ اس کو پینتالیس فیصد پہ لے کے گئے دھائی گناہ اس کے اندر اضافہ کی آپ نے تو آپ کا سوال معصومانہ جو سوال تھا کہ کیا پچھلے پانچ مہینے میں آئی جی جیسے پچھلے پانچ مہینے میں آئی پاکستان کی تاریخ کے اندر نہیں آئی پھر وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اگر ہم نہ آتے ان سے بڑا کسی نے منطقی سوال پوچھا تھا کہ آپ تو پہلے دن سے اس اسمبلی کو کہتے تھے کہ یہ داندلی کی پیداوار ہے آپ امران خان کو سیلیکٹڈ کہتے تھے آپ دوسروں کو سیلیکٹر کہتے تھے ویسے میہ صاحب آج بتائی دیں یار قوم کو بول دیں سیلیکٹر کون تھا ذرہ نام لے کے تو بتائیں نا کون تھا سیلیکٹر وہ سیلیکٹر بدل گئے کیا بھی کوئی یوائی سیلیکٹر ہے ذرہ بتا تو دیں جس کو آپ ساڑھے تین سال تین سال آٹھ مینے سیلیکٹر کہتے رہے امران خان کو سیلیکٹڈ کہتے رہے اس اسیمبلی میں اس نے پوچھا پھر آپ بیٹھے کیوں ہے آپ کی خیال میں تو یہ اسیمبلی جالی تھی انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہاں پہ نہ بیٹھتے اور ابنان خان کو سازش کر کے نہ گراتے تو پاکستان دیوالیہ ہو جاتا میہ صاحب دو چیزیں صرف میں قوم کے سامنے اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پہلا دیوالیہ ملک ہونے والا ہے یہ نہیں ہونے والا اس کے لیے عالمی کمپنیز ہیں جو ساری دنیا کے ممالک کی کریڈٹ ریٹنگ کرتی ہے اور اس کریڈٹ ریٹنگ کے ذریعے بتاتی ہیں کہ اس ملک کے دیوالیہ ہونے کا کتنا خطرہ ہے جس وقت عمران خان کی حکومت ختم ہوئی اب ختم ہوگی اب عمران خان کی اب کچھ نہیں عمران خان مزید نہیں کچھ کر سکتے جب حکومت ختم ہوئی تو موڈیز کی ریٹنگ جو تھی ہماری وہ بی تھری تھی اور ہماری اس کے ساتھ سٹیبل یعنی ایک ایسی کہ جس کے اندر خطرہ کوئی نہیں ہے ایسی آوٹلوک یعنی آگے کوئی خطرہ نظر نہیں آرہا اس کو بدل کے پہلے منفی کیا آپ کی ہماری بی تھری سٹیبل سے بی تھری نیگٹیو آوٹلوک ہوئی اور کل انہوں نے اعلان کیا کہ پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ کو ڈاؤن گریڈ کیا جا رہا ہے بی تھری سے گرا کے سی اے ای تھری پہ لے آیا جا رہا ہے یعنی آپ کے دیوالیا ہونے کا خطرہ پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے یہ تحریکی انصاف نے نہیں کہا یہ کسی پاکستان کی ایجنسی نے کہا یہ وہ عالمی ایجنسی ہے جس سے ساری دنیا کریڈٹ ریٹنگ کراتی ہے وہ عداد و شمار دے کے بتا رہے ہیں کہ میہ صاحب آپ نے دیوالیا ہونے سے بچایا نہیں پاکستان کو وہ پاکستان جس کا دیوالیا ہونے کا کوئی خطرہ نہیں تھا اس کو آپ دیوالیا ہونے کے دانے پر لے کر آ گئے ہیں دوسری چیز چلیں وہ چھوڑ دیتا ہوں بہت ٹیکنیکل ہے وہ چھوڑ دیتا ہوں لیکن جو چند لوگ جو ہیں جو سمجھتے کریڈٹ ڈی فالٹ سوپ کو وہ ریٹ ہوتا ہے کہ کتنا خطرہ ہے اور وہ تو عمران خان کی حکومت ختم ہونے سے پہلے عدم اعتماد کی تحریک آنے سے پہلے پانس فیصد پر صرف ہوتا تھا آج وہ بائیس فیصد کے اوپر پہنچ چکا ہے ساڑھے چار گناہ اس کے اندر اضافہ ہو چکا ہے تو میاں صاحب آپ پاکستان کو دیوالیا کر رہے ہیں آخر میں صرف میں دو باتیں کروں گا پہلی بات تو جو آڈیو لیگز کی انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ یہ تحقیقات ہونی چاہیے بہت بڑی سازش ہے ہم مکمل طور پہ اتفاق کرتے ہیں کہ اس پورے سائفر کی اور اس پورے اپیسوڈ کی تحقیقات ہونی چاہیے اس بات پہ مکمل طور پہ اتفاق کرتے ہیں لیکن میاں صاحب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رانہ ساناللہ کی ایف آئی اے کی تحقیقات کو کوئی انسان پاکستان کی اندر یہ مان جائے گا کہ یہ شفاف تحقیقات ہو رہی ہیں تو یہ نہیں ہونے والا ہمارا مطالبہ ابھی بھی وہی ہے جو چھے ماہ پہلے تھا میں تو چیف جسس سپریم کورٹ سے بھی یہ ریکویس کروں گا وہ سوہ موٹر ایکشن لے سکتے ہیں ان کے پاس سائفر سپیکر صاحب بھیجوا چکے ہیں ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں اور اس جوڈیشل کمیشن کے ذریعے یہ تحقیقات کی جائیں تاکہ جو بھی سچائی ہے وہ سامنے آ جائیں قومی سلامتی کمیٹی ایک دفعہ نہیں دو دفعہ کہہ چکی ہے کہ واضح بنونی مداخلت ہوئی یہاں تک تو اتفاق رائے سب کا جو تحریک انصاف کا بیانی ہے وہ یہ ہے کہ اس مداخلت ہونے سے پہلے ایک سازش بنائی گئی جس کی بنیاد کے پر مداخلت ہوئی ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں ایک عدالتی کمیشن بنے گا وہ تحقیقات کرے گا جس مرضی ایجنسی کو استعمال کرنا چاہے وہ استعمال کریں گے حقیقت سامنے آ جائے گی قوم کے سامنے حقیقت آ جائے گی اور قوم یہ حق رکھتی ہے کہ اس کو یہ حقیقت اس کے سامنے آئے دوسری اور آخری جو چیز میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت جب میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کل موڈیز نے جا کر پاکستان کو ڈاؤن گریٹ کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ دیوالیاں ہونے کا خطرہ شدید طریقے سے بڑھتا چلا جا رہا ہے شدید ترین بہران کے اندر ہے ملک مہنگائی جو ہے وہ اس سطح کے اوپر ہے جو پاکستان کی تاریخ کے اندر کبھی نہیں دیکھی گئی فیکٹریاں بند ہونی شروع ہو گئی ہیں اس سخت ترین مشکل ترین صورتحال کے اندر پاکستان کی وفاقی حکومت جو ہے وہ ڈسکس کیا کر رہی ہے کتنے گولے خریدے جائیں گے کتنے کروڑوں روپے کے خریدے جائیں گے وہ عوام کی اوپر برسائے جائیں گے ابھی اسلامباد جو ہے وہ کنٹینر سے بڑھنا شروع کر دی ہے آپ اپنی عوام سے کتنے خوف زدہ ہیں اپنی عوام سے حکومت جو اتنی خوف زدہ ہو یہاں کوئی لشکر نہیں آنے والے یہاں پر اگر آئیں گے ابھی تو کال بھی نہیں دی تو اگر آئیں گے تو پاکستان کے عوام آئیں گے وہ عوام آئیں گے جن کے ووٹ سے حکومتیں مندی ہیں اور گرتی ہیں اس عوام سے آپ اتنے خوف زدہ ہیں کہ ابھی سے آپ نے کنٹینر بننے شروع کر دیئے تمام دوراؤں گا میں اس بات کو کہ تمام وہ لوگ حکومت میں چاہے بیٹھے ہو پی ڈی ایم کے حصہ ہو میڈیا کا حصہ ہے فیصلوں کے اوپر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں سب کو اس وقت اس لمحے فکریہ کے اوپر سوچنا چاہیے اور اس شدید ترین پاکستان کا جو بوران ہے اسے نکلنے کیلئے نئے الیکشن کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے اس نئے الیکشن کا اعلان کیا جائے اس کے لوازمات کے اوپر ماتچیت کی جائے تاریخ اس کی متین کی جائے تاکہ پاکستان اس بوران سے نکل سکے اور فیصلہ پاکستان کی عوام کریں یہ واحد چیز ہے جو اس دن کل شباہ شریف نے ٹھیک کہی کہ فیصلہ پاکستان کی عوام کریں گے میاں صاحب فیصلہ کرنے دیں عوام کو میدان بھی حاضر ہے گھوڑا بھی حاضر ہے آئیں مقابلہ کریں عمران خان کا میدان کے اندار آج میں نے ایک اور آمنا صاحب کی آڈیو لنک بہمتی دنگ سے شیئر کی جس میں کہا گیا کہ انہوں نے جناب آسٹریڈنگ کی ہے اس سوال سے پہلے پتا چاہتے ہیں دوسرا میں نے آپ کو ملو صاحب کی تعلیم کی نوٹسز جاری کر دی ہے تو اس سوال سے پتا ہے ملو صاحب اس لیے بھی بتائے گا صاحب جو بی ٹی اے کا آسٹریڈنگ پر موقع تھا کل کلی کیا جائز ہے اچھا بہلی بات تو یہ کہ جو آڈیو آئی ہے اس کی چیپیاں جو جوڑی گئی ہیں وہ چیپیاں بھی اتنی بری طریقے سے جوڑی گئی ہیں تو آپ کو بلکل دسٹنکلی آپ کو سنائی دیتا ہے کہ کہاں پہ آواز بدل رہی ہے تو پتہ نہیں انہوں نے کدھر سے جوڑ جوڑ کے کی ہے لیکن ایکچول بات چیت کیا ہوئی تو وہاں پہ کیا کہا تو وہ ایک الگ بات ہے وہ پتا کرنا پڑے گا وہ جس کے پاس بھی اریجنل جس نے بھی یہ ریکارڈنگ کی ہوئی ہے اسی سے پتہ کرنا پڑے گا کہ ایکچول اس کے اندر کیا گیا گیا کہا گیا تھا لیکن ایک منٹ کے لیے میں بالفرضے مال یہ مال لوں کہ وہ درست بات ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ خریدے میں سے بندے تو وہ گئے کدھر اگر وہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی تھی تو وہ ڈالنے کے بعد آئی کیوں نہیں وہ گئے کدھر یہ بکباز بات ہے بالکل جی نیب والا جو ہے ابھی آچھا جی ابھی خبر آئیے پتہ نہیں یہ درست ہے کہ نہیں ہے کہ صیف اللہ نیازی کو سینٹ سے اٹھا لیا ہے اگر یہ درست ہے تو ظاہر ہے انتہائی قابل مضمت ہے اور کس چیز کے لیے ان کو اٹھا لیا گیا ہے یہ ظاہر ہے ابھی ہمیں پتہ نہیں ابھی ابھی مجھے پتہ چلا ہے اور خوف فراز پھلانے کیلئے کوشش ہے صیف اللہ نیازی تو اس کو حکومت کا بھی حصہ نہیں تھا نیب کا جو نوٹس ہے نیب کا نوٹس ہمارے اپنے قانونی جو مائرین ہیں ان کے ساتھ بات کر کے بالکل جواب دے دیا جائے گا جو فیصلے کیے گئے ہیں جس کے اوپر وہ سوالات پوچھ رہے ہیں وہ پورے ریکارڈ کا حصہ ہے اس میں کوئی چھپی بھی بات تو ہے نہیں دیکھیں وہ تو اسیمبلی کے اندر ہم جانی رہے ہیں تو صدر صاحب کا خطاب کا بائکارٹ نہیں تھا وہ اسیمبلی کا بائکارٹ ہے جو اسیمبلی کا بائکارٹ جاری رہا ساتھ یا آٹھ ساری کو اسیم پر آیا تھا اس کے بعد دو اپنے کو آپ کی اپنے دیئے ہیں ایک مہینے میں آپ کی نانت سے یہ احمد جو سکتی آتی کمیشن کیوں نہیں بنایا گیا ہے تو پتہ کمیشنوں کا مہینے ساری سیمبلی اپنے دیئے ہیں احمد نے بھی دو ایک کمیشن بنایا ہے اور ایک ساری کمیٹی آپ نے یہ سکر رہے میں بنایا ہے کیا آپ کوئی بلکم کرتے ہیں یا آپ اس میں کوئی موڈیفکیشن جا رہے ہیں نہیں نہیں ہم تو میں نے پہلے بول دیا نا کہ ہم جو ہے وہ کوئی اس حکومت کے بنائے ہوئے کسی کمیشن کو ہم بالکل بھی نہیں اس کو ایکسیپ کرتے ہیں ہمارا مطالبہ جو ہے پہلے دن سے وہی ہے کہ عدالتی کمیشن بنائے جائے جہاں تک آپ بات کر رہے تھے کہ ایک مہینے کی بات نہیں ہے وہ پہلے عمران خان صاحب ایکسپرین کر چکے ہیں یہاں پر اسلامی ممالک کی کانفرنس تھی اور اس اسلامی ممالک کی کانفرنس کی وجہ سے اس ایشو کو اس براثلے کی ایشو کو جو ہے وہ منظرے ہام پر نہیں لائے گیا تھا اور اس کے بعد میرے خیال میں کتنی چوبیس پچیس تاریخ ایسی کوئی تاریخ تھی جس کو وہ ہوا ہاں ستائیس مارچ کو ستائیس مارچ کو اجلاس ختم نہیں ستائیس مارچ کو جلسہ ہوا تھا جلسہ ستائیس مارچ کو ہوا تھا ای تینگ یہ کوئی تائیس چوبیس پچیس مارچ ایسی کوئی تاریخیں تھیں جس کے اندر وہ اسلامی کانفرنس ختم ہوئی اس کے فوراں بعد انہوں نے اس کے اوپر کام چروع کر دیا تھا اور ہماری کابینہ کی میٹنگ نے کیابنٹ ڈیسیشن ہے کمیشن بنانے کا وہ تو اس کا حکومت ختم ہوگی نا اس کے تو ایک دو دن کے بعد حکومت ختم ہوگی تھی نہیں نہیں کیابنٹ کی میٹنگ جو تھی وہ تو ایک یا دو دن صرف پہلے ہوئی تھی یہ تو میں نے آپ کو بڑے تفصیل سے بتا دی جس کو وہ کہتے ہیں کہ ریاست کو بچانے کے لیے ریاست کو بچانے کی یہ کہتے ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے اپنے ذاتی رائے نہیں دی میں نے کہا آپ کو عالمی ایجنسی کی جو ساری دنیا کی کریٹ ریٹنگ کرتی ہے اس کی میں نے آپ کو ٹھوس نمبر ڈیٹا دے کے بتایا ہے کہ جس وقت تک عمران خان تھے تو دیوالیہ ہونے کا خطرہ نہیں تھا اور دیوالیہ ہونے کا خطرہ تو اب پیدا ہوا ہے تو وہ تو بالکل ان کا جو بے مانی ان کا وہ ہے کلیم ہے اس میں تو کوئی جان نہیں ہے باقی کیا کریں آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے عمران خان نے پوری جدوجہد کی ہے آگے بھی آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے جو بھی وہ کر سکتے ہیں ملک کو جو تباہی کس کے طرف جا رہا ہے اور جس طریقے سے دلدل کے اندر معیشت پستی جا رہی ہے اس سے بچانے کے لیے جو بھی کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ عمران خان نے وہ کرنا ہے اور قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے عمران خان نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے قوم ساتھ کھڑی رہے گی بلکل واضح ہے میں تو بول رہا ہوں اس کے اندر چیپیاں لگی ہوئے تو صاف نظر آ آپ آواز تو سنیں اس کی بلکل بدل جاتی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے مختلف چیزیں جوڑ کے دو لفظ ادھر سے اٹھائے چار لفظ ادھر سے اٹھائے اور اس کو جوڑ دیا گفتگو تو داہرہ ہوگی گفتگو تو ہوگی لیکن مجھے بتاؤ کہ وہ گفتگو جو ہے جس کے اندر میں نے پہلے جملے میں ایک بات کی پانچویں جملے میں میں بلکل مختلف ایک بات کر رہا تھا آپ نے دو لفظ ادھر سے اٹھائے دو لفظ ادھر سے اٹھائے تو گفتگو جو آپ کو سنائی دے رہی ہے وہ گفتگو نہیں ہوئی کوئی گفتگو ہوئی کسی اس کے دیکھیں میں ہم تو آپ کو کب سے بول رہے ہیں ملک جو ہے آپ انتشار کی طرف لے جا رہے ہیں ملک جو ہے وہ مشکل سے مشکل ترین حالات کی طرف جاتا چلا جا رہا ہے آپ اس بوران کی شدت میں اضافہ کر کے ملک کے ساتھ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں تو حکومت ہے اور کس کو بہت بہت بول موسیقی